اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مشرق وسطہ کی جنگ کے انتباہ کے بعد اسرائیل لبنان میں جو ضروری ہے کرے گا لبنان میں حضب اللہ کے تین ہزار کے لگ بھکار کنوں پر پیجر حملوں کے بعد حضب اللہ نے اسرائیل پر ان حملوں کا الزام لگاتی ہوئی اسرائیل کو سزا دینے کا اعلان کیا تو اسرائیل نے عوام کے لیے حفاظتی تدابیت کی ہدایات برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی فوج کی ہوم فرنڈ کمانڈ نے کہا ہے کہ عوام کے لیے ہدایات کو تبدیل نہیں کیا گیا اسی دوران اسرائیل کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام کو حکومتی رہنماؤں سے فوری ملاقات کے لیے طلب کیا گیا تاکہ حضب اللہ کی جانب سے کسی اقدام کے آپشنز پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اسرائیل کے خوفیہ ایجنسی شن بیٹ کا کہنا ہے کہ اس نے سابق سینئر اسرائیلی سیکیورٹی شخصیت پر حضب اللہ کے حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے ہارٹ اس اخبار کے مطابق اسرائیل حکام نے بتایا ہے کہ حضب اللہ کے محاص پر بھڑتے ہوئے تناؤں کی وجہ سے وزیر دفعہ گلان کی برطرفی میں تاکہ ہو رہی ہے موسیقی